سو گھائی سیسائی کے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ فیہ تیان جیویان کے پیچھے آ رہا تھا اسے پتا چل گیا تھا کہ جیویان کے پاس تھی تھاوجن الیزنری بوڈی کے ساتھ کیوں میتھرڈ بھی موجود ہے جس سے ہنولی فلیم کو بھی مرج کیا جا سکتا ہے اسے لئے اس نے جیویان سے اسکرول کے ساتھ وہ کیوں میتھرڈ مانگا تھا تیان وہ اسے فائٹ کرنے لگ گئے تھے اور جیویان وہاں سے نکل چکا تھا جیویان جان گیا تھا کہ تھی تھاوجن الیزنری سکرول کی مدد سے ہی فیہ تیان اسے ٹریک کر رہا ہے اس لئے جیویان نے ان سکرول کو چار الگ الگ ڈائیکشن میں فیک دیا تھا پر فیہ تیان نے اپنے لائننگ کلون کو بنا لیا تھا جو جیویان کے پیچھے آ رہا تھا تیان وہاں بھی اسے ہراں نہیں پا رہے تھے اس لئے جیویان نے تیانو کی پاور کو ادار لیا تھا اور فالین اٹ فلیم کی مدد سے اس لائننگ کلون کو ختم کر دیا تھا پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس لائننگ کلون کے ختم ہونے سے فیہ تیان کو کافی درد ہوتا ہے اور اس کے موں سے بلڈ نکل آتا ہے اسے جیویان پر کافی گسا رہا تھا وہ کہہتا ہے کہ لڑکے میں تمہاری جان لے کر رہوں گا وہی اس لائننگ کلون کے ختم ہونے سے اس کے لائننگ تھریڈ چاروں طرح بکھر چکے تھے جیویان ایک لائننگ تھریڈ کو اپنے آتوں میں لیتا ہے اور اسے ایزو کر کے تھی تھا آجنگ لائننگ الوزنری بوڈی کے رون کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جس سے وہ بکرہ ہوئے رون صحیح طریقے سے ویعویستید ہو جاتے ہیں اور یہی اس لائننگ الوزنری بوڈی کا فارمولا تھا یعنی اب جیویان تھی تھا آجنگ لائننگ الوزنری بوڈی کی پریکٹس کر کے اپنے ایک لون کو بنا سکتا تھا جیویان کہتا ہے کہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میرے بھاگ یہ اور اس فیہ تھیان کے اس ویچر اورا کے تھیٹ سے مجھے تھی تھا آجنگ لائننگ الوزنری بوڈی کے رون کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور وہ فیہ تھیان کو یاد کر کے کہتا ہے کہ اورڈ فیلو تم نے گلتی سے ہی مجھے ایک بہت بڑا گفٹ دیا ہے جیویان اب تیجی سے اس جیسے نکل جاتا ہے پھر اب ہمیں کچھ گھنٹوں بعد کا سیند دکھائے جاتا ہے جیویان دور ایک جنگل میں آ چکا تھا جہاں وہ بونڈ فائر کو جلا کر آرام کر رہا تھا وہ سوچتا ہے کہ فیہ تھیان اب مجھے ٹریک نہیں کر پا رہا ہے فائنلی میں نے بہت مشکل سے اس سے پیچھا چھڑوا لیا وہ فیہ تھیان واسطوں میں کافی زیادہ پارفول تھا مجھے ڈر ہے کہ اگر اس کے ساتھ میری لائف انڈیت کی فائٹ ہوتی تو میں کیول اپنے اشٹرمنیشن فائر لوٹس کو بنا کر ہی فیہ تھیان کے لیے خطرہ بیدا کر سکتا تھا پر اسے بنانے کے لیے میرے پاس جو لائف ٹرانسورمنگ فلیم موجود ہے جو اس نے فین یان سے حاصل کی تھی جو یان سوچتا ہے کہ میں نے ابھی تک فلیم کریشن سکیل کی ٹھیک سے پریکٹس نہیں کی ہے اس لیے میں اس طرح ٹرانسورمنگ فلیم کا صرف ایک بار اور استعمال کر سکتا ہوں مجھے جلدی اس کی پریکٹس کرنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا اور وہ تھی تاؤجن لائٹنگ الوزنری بوڈی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ تھی تاؤجن لائٹنگ مومنٹ پہلے سے ہی کافی مشٹریوس تھا پر اس کی طولنا فیت یان دورہ پردشت کیے گئے تھی تاؤجن لائٹنگ الوزنری بوڈی سے نہیں کی جا سکتی کیونکہ تاؤجن لائٹنگ الوزنری بوڈی سے کلون کو کنڈینس کرنے کے بعد اس کلون میں خود سوچنے سمجھنے کی شمطہ ہوتی ہے جسے وہ کریٹیکل سیچیشن میں بھی وہ چیز نینے لے سکتا ہے پر تھی تاؤجن لائٹنگ الوزنری بوڈی کی ہائی ایسٹ لیول پر پرکٹس کرنے کے لئے تھی تاؤجن لائٹنگ مومنٹ کی جورت ہوتی ہے کیونکہ جب تک کسی کے پاس تھی تاؤجن لائٹنگ مومنٹ نہیں ہوتا وہ لائٹنگ الوزنری بوڈی کے لئے اپنے کلون کو کنڈینس نہیں کر سکتا تھا جیویاں سوچتا ہے کہ اگر میں اس سی تھی تاؤجن لائٹنگ مومنٹ کی پرکٹس کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پہلے اپنے 3000 لائٹنگ مومنٹ سے اپنی سور کے ایک تریٹ کی آشکتہ ہوگی مجھے اتنا فاشٹ ہونا ہوگا کہ میں ایک وقت میں اپنے کلون کو دیکھ پاؤں اور اس میں چیتنا موجود ہو پر ایسا بہت ہی کم لوگ کر باتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وینڈ لائٹنگ پاویلین کے اندر بھی ایسے بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس ٹیکنیک کی سکسیسولی پیکٹیس کر باتے ہیں اس ٹیکنیک کے تین لیول ہوتے ہیں انٹری انٹرمیڈیٹ اور ماشٹری ان تینوں لیول کے بیچ کا گیپ ایک سٹیملی وائیڈ ہے اگر میں ماشٹری لیول کی پیکٹیس کر سکوں تو میری کلون بوڈی کی طاقت میری اویجنل بوڈی کے برابر ہو سکتی ہے فی ایتیان کے کلون کی پاور اس کی اویجنل بوڈی سے کم تھی اس لئے فی ایتیان کا کلون انٹرمیڈیٹ لیول پر ہوگا اگر اس کا کلون اس کی اویجنل بوڈی کے برابر ہوتا تو مجھے ڈر ہے کہ میں فالی نار فلیم کے ساتھ بھی اس سے آسانی سے ختم نہیں کر سکتا تھا اور اب جیویان اپنے تھی تھا اویجنل لائننگ مومنٹ سے تیجی سے مو کرنے لگتا ہے تائیکیو اپنے ایک کلون کو بنا سکے جیویان کافی تیجی سے مو کرتا ہے پر اس کے کلون کرنے سونے کے جتنے اسٹونگ نہیں تھے جسے وہ اپنے من کے ساتھ کنٹرل نہیں کر پا رہا تھا یعنی اس کے پیچھے جو بوڈی کی فارم بستی تھی وہ سیب اس کی ایک شیڈو کی طرح تھی جیویان سوچتا ہے کہ مجھے اپنی اسٹویٹ کو اور زیادہ بڑھانا ہوگا تاہی کہ میں اپنے آوٹر ایمیج کے اس پوائنٹ کو حاصل کر سکوں جس میں میں اپنی اسٹویٹ کا ایک تریٹ چھوڑ سکوں پر اپنے کلون کے اندر اپنی اسٹویٹ کو چھوڑنے کے لیے پریابت سمیں کیسے مل سکتا ہے اگر میں ایک بار میں اس چیچ کو حاصل نہیں کر پایا تو میں ہجار بار اپنے کلون کو بنانے ہی کوشش کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تھی تاوجہ لیوزنری بوڈی کی سکسیسولی پرییکٹس کروں گا اور ہوتے اسے دوڑنے لگ جاتا ہے اور اپنے کلون کو بنانے ہی کوشش کرتا ہے وہ راستے میں آتے ہوئے کئی سارے میجگل بشٹ کا شکار کرتا ہے اسے ایک پلپ لیس روٹ دکھائی دیتا ہے جسے ایک گری وولف کنگ حاصل کرنا چاہتا تھا پر جیویان اس سے پہلے ہی اس روٹ کو لے لیتا ہے وہ وولف کنگ اپنے سکولپین بشٹی کے ساتھ جیویان کو پکڑنے ہی کوشش کرتا ہے پر جیویان کافی زیادہ فاشڈ تھا جس سے وہ اسے پکڑ نہیں پاتا جیویان اب کافی زیادہ فاشڈ ہو چکا تھا پر ابھی بھی وہ اپنے کلون میں اپنی سپیٹ کو چھوڑ نہیں پا رہا تھا وہ کئی بار کوشش کرتا ہے پر ہر بار اسے نیراشتہ ہی ہاتھ لگتی ہے ایسے کرتے کرتے اسے کچھ دن گجھٹ جاتے ہیں جیویان ایک میجیکل پشٹ کا شکار کر کے اس کے موشٹر کور کو بھان نکال لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ نشطی دروح سے میں میرے تھی تہوجن لائٹنگ مومنٹ میں اور زیادہ اس کے ڈوتا جا رہا ہوں پر ابھی بھی میں اپنے کلون کو کننیز کرنے میں سمرت ہوں وہاں سمجھ اس ارت لیور کے فائٹ ٹیکنیک کی پریکٹس کرنا اتنا آسان نہیں ہے اب جلدی تیانمو مومنٹین رینج بھی اوپن ہونے والی ہے اور مجھے ہنوالی مومنٹین بلیٹ پول کی فائٹ میں حصہ لینا ہوگا جس سے میں فائٹ انسیشٹر کلاس کی طرف اپنے ایک اور قدم کو آگے بڑھا سکوں اسی لئے بہتر ہوگا کہ میں بعد میں جانے کی بجائے پہلے ہی وہاں پہنچ جاؤں اور وہ وہاں سے نکلنے لگتا ہے پر تب ہی وہاں گریپ وولف کنگ آ جاتا ہے جیویان وہی رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بار تم جلدی آ گئے وولف کنگ اسے کہتا ہے کہ لڑکے تم نے میرے لوگوں کو چھوٹ پہنچائی اور مجھ سے میرا سوٹ فروٹ بھی چھین لیا تم واسطوں میں انفورگیویبل ہو آج چاہے کچھ بھی ہو جائے پر تم اس جنگل سے جندہ باہر نہیں نکل پاؤگے اور وہ تیجی سے جیویان پر اٹیک کرنے جاتا ہے پر جیویان اپنے تھی تاوجن لائٹنی مومیٹ سے بچ جاتا ہے اور وہ آسانی سے وولف کنگ کے سبھی اٹیک سے بچنے لگتا ہے ساتھی جیویان اسے کہتا ہے کہ اس جنگل میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے اور تم نے خود ہی اپنے آپ کو ان پہاڑوں کا راجہ بنا لیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور تم ایک معمولی سے پبلیس روٹ کے لیے لگاتار میرا پیچھا کر رہے ہو کیا ایک کنگ ہونے کے ناتے ہی ہے سب تمہاری ایسیت سے نیچے نہیں ہے وولف کنگ کو کبھی گسہ آتا ہے اور وہ جیویان کو مارنے کوش کرتا ہے پر اسے پکڑ نہیں پا رہا تھا وولف کنگ جیویان سے کہتا ہے کہ تم کے ور لوگوں کو چکمہ دینا جانتے ہو اور وہ تیجی سے اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے پر جیویان کا کلون سکسیسولی بن گیا تھا جو پیر آگے کر لیتا ہے جس سے وولف کنگ نیچے گر جاتا ہے وولف کنگ کو لگ رہا تھا کہ پیچھے کوئی دوسرا انسان ہے جس نے اسے گرایا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ یہاں کون مرک میرے ساتھ پریشانی پیدا کر رہا ہے جیویان نے دیکھ کر ہیران ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا کلون تھا جیویان کا بھی خوشوہ کہتا ہے کہ میں فائنلی اپنے کلون کو بنانے میں کامیاب رہا وہ اس کلون میں اپنی سویٹ کے ایک تھریٹ کو ڈال کر اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور ہستے ہوئے وولف کنگ سے کہتا ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے گلتی سے ہی صحیح پر میری کافی مدد کی جس سے میں اپنی تھی دھاؤجن الیوزنری بوڈی کے لیے کلون بنانے میں کامیاب رہا اور اب میں تمہیں شانتی سے اپنے اس زنگل کا کنگ بنے رہنے دوں گا اور وہ اپنے بون ونکس کو ایک تھرٹ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے وولف کنگ ان بون ونکس کو دیکھ کر ایتران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہیون ڈیمن فینکس ٹرائب کے ونکس سے جیویاں نیر سن کر رکھ جاتا ہے اور وولف کنگ سے کہتا ہے کہ کیا تم ان ونکس کو پچانتے ہو وولف کنگ فینکس ٹرائب کو پتا چلا کہ ان کے لوگوں کے ونکس کو تم نے ریفائن کیا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ تمہارے لیے اب اس دنیا میں اور کوئی جگہ نہیں رہے گی یہ کہہ کرو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جیویان اسے کہتا ہے کہ مجھے وہ سب کچھ بتاؤ جو تم جانتے ہو وولف کنگ اسے میں کہتا ہے کہ میں یہاں کا کنگ ہوں اور تم کون ہوتے ہو جو مجھے اورڈر دینے کا سانس کر رہا ہے اگر تم جانتے ہو کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے تو جلدی سے مجھے میرا وہ پبلے سوڑ واپس سوپ دو جیویان اپنی پپیٹ کو باہر نکال لیتا ہے اور اسے بہت زیادہ پیٹتا ہے جسے اب وولف کنگ اسے بتانے لگتا ہے کہ میجگل بیسٹ ورڈ کی فور چین میں ہیون ڈیمن فینکس ٹرائب ٹرو پیگ لیول سے بیلونگ کرتا ہے ہیون ڈیمن فینکس ٹرائب کے ایڈرٹ بیسٹ موشنلی رینک سیون پر ہوتے ہیں اور ان میں سے جو آوٹ سٹیننگ ہوتے ہیں وہ رینک 8 کے ٹیریفائنگ پوائنٹ پر بھی پہنچ جاتے ہیں حالانکہ اس ٹرائب میں جہاتر سنکیہ میں میجگل بیسٹ نہیں ہے لیکن اس ڈو کیو کانٹینینٹ میں ان کی پوائشن کافی اچھی ہے ہیون ڈیمن فینکس ٹرائب کا کوئی بھی میمبر جب مرنے کے پوائنٹ پر پہنچنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی وہ اپنے ٹرائب کی ایک ویدی پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ اپنی موت کا انتجار کرتے ہیں ٹرائب کے کسی میمبر کی بوڈی مل گئی ہو پر اگر ان کے ٹرائب کے لوگوں نے تمہیں ڈھون لیا تو تمہارا انتر بہت برا ہوگا جیویاں سوچتا ہے کہ میں نے اوکشن میں سے جو سوکی میں جگل بیسٹی کی لاش کری دی تھی وہ نشید روح سے ہیون ڈیمن فینکس ٹرائب کا ایک میمبر تھا پر جب میں نے میڈوسا کے لیے رینک 7 کی پل کو ریفائن کیا تھا تب جیئن کے بلڈ نے ہیون ڈیمن فینکس کے بلڈ ایسنس کو دوا دیا تھا اس لیے جیئن کی اویجنل بوڈی ایشٹا اوڈینری ہونی چاہیے اور وہ وولفے کنگ سے پونستا ہے کہ میجگل بیسٹی کے ورڈ میں کیا ایسے اور کئی آنے ٹرائب ہے جو ہیون ڈیمن فینکس ٹرائب سے مقابلہ کر سکتے ہیں وولفے کنگ اسے بتاتا ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں پرانچین کال میں ایسے سے دو ہی ٹرائب استیتوں میں رہے ہیں جو ہیون ڈیمن فینکس ٹرائب سے مقابلہ کر سکتے ہیں ان میں سے ایک نائر سیرین ڈیپ گراؤن پائتن ٹرائب ہے اور دوسرا ایشن وائیڈ ڈریگن ٹرائب ہے ان دونوں ٹرائب کی پاہر بھی کافی جیدہ ٹیریفائنگ ہے خاص کر ایشن وائیڈ ڈریگن کافی جیدہ پاہر فول اور میشٹریہ سے ایسا کہا جاتا ہے کہ ایشن وائیڈ ڈریگن نیون ڈیمن فینکس ٹرائب کے بھیجٹریہ کو اپنا بھوجن مانتے ہیں جو یہاں سوچتا ہے کہ ایشن وائیڈ ڈریگن کے لوگوں کے پاس اسپیس فاور ہوتی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جی این بھی اسی ٹرائب کی میمبر ہو کیونکہ اس کی کچھ ایبیلیٹیز بھی اسپیس سے ریلیٹیڈ ہے جی این اب اپنی پپیٹ سے وولف کنگ برشار سے اٹیک کروانے لگتا ہے جس سے وولف کنگ کافی ڈر جاتا ہے وہ اپنا سر ٹیک کر جی این سے کہتا ہے کہ مجھے مت مارو تو جی این اپنی پپیٹ کو واپس رکھ لیتا ہے جی این اب اس پبلیس فروٹ کو اسے واپس کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج ہمارے بیچ جو بھی باتیں ہوئی اسے تم سکریٹ رکھنا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا وولف کنگ کہتا ہے کہ تم چندہ مت کرو میرا مو کافی کٹ ہو رہے اور میں اپنے وعدوں کا پکا ہوں پر میں تمہیں ایک چیتاؤنی دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں ون ڈیمن فینکس ٹرائب کے بون ونکس کا کسی کو پتا نہ چلنے دینا ورنہ ون ڈیمن فینکس ٹرائب کے لوگ تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑیں گے یہ کہ کر وہاں سے نکل جاتا ہے جو یہاں سوچتا ہے کہ میں اب اپنے ان بون ونکس کا استعمال یوں ہی ہر کسی کے سامنے نہیں کر سکتا اسی کے ساتھ یہ اپیسوٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ اس کا نیشٹ بارٹ جلدی دیکھنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سویسکرائب جرور کر لیں تھیکس و روچنگ گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سویسکرائب جرور کر لینا میل دیسی نیشت ویڈیو میں تھیکس و روچنگ